بلیک مینی کیا لوگ چنگی خان کو سلطانہ ڈاکوکن کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو آپ کو بلیک مل کر رہے ہیں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کی نظر میں یہ بھی غلط کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں اس وجہ سے میں غلط کر رہا ہوں کوئی دکھ ہوتا ہے کہ یار مطلب لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں ہاں جی کیوں نہیں ہوتا دکھ سارا ملک رشرت کسی اس کی دیتے ہیں مطلب وہ پاغل ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی سارے لوگ چوریاں شروع کر دیں انسانوں کی جان کے ساتھ کھیلیں کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے کتنی عوام مری ہے فوت ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھری پین نہ بند کرتے ہیں غلط ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کہاں پہ آپ آ کے پاسے ہیں اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں باقی سارے مطلب بھگوان کا نام لے کے چلتے ہیں وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہتے ہیں ہمارا چلان ہوتا ہے سلنڈر کی وجہ سے تو یہ گورنمنٹ کے لئے بھی سوالیاں نشان ہیں فیصد رکشے ان کے اندر یہی الپی جی سلنڈر استعمال ہو رہا ہے ایک میں نے خبر پرے تھی کہ بیس سال ایک بندے نے یہ گھری پہن کے رکھی اس لئے آپ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی لائسنس بنوائی نہ یہ بریکنگ نیوز ہے بلکہ آج کی ہیڈ لائن میں چلنے چاہیے کہ سلنڈر کی وجہ سے آج تک کبھی چلان نہیں ہوا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو غلط کریں کہ ان سے بھی غلط کروائیں جب ایک چور چوری کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی مجبوری ہے کیونکہ جان کے ساتھ کھیلنا حرام ہے وہ تو وہ جان کھیلتے ہیں جو جنہوں نے یہ تو کردہ کردہ اپنا بندہ کار رہے ہیں ابھی کام غیر قانون ہی نہیں کار رہے ہیں یہ تو اللی گل ہے سر مطلب آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں دکاندار کی بات ہی نہیں کار رہا میں تو دہشتگرد کی بات کار رہا ہوں ابھی دکان ہی کار رہے ہونا تو یہ سارے یار طاقتور ہیں اتنے طاقتور اتنے طاقتور کے ڈرتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو کانون کی نظر میں الیگل ہے السلام علیکم محزیز ناظرین سٹار ایشیا نیوز کی طرف سے عتیق ملک آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں آج یہ جو الپی جی ما شاء اللہ سلنڈر ہیں یہ جو انڈکشن کے اندر انسٹال ہیں اس کے متعلق بات کریں گے آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر جو عام انسان ہے اس کی زندگی کی کوئی ویلیو ہے یہ جو خودکش بمبار آپ کو ہر سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یہ سلنڈر لگائے ہوئے ہیں کیا یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ کانون سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کیا ہمارے ادارے اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ وہ ایک عام رکشے والے کو بھی نہیں پکر سکتے مطلب یہ چند سوالیاں نشان ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چلیں گے وہ رکشے والوں کے پاس وہ ان کی ایک نئی نئی منطق آپ کو سننے کے اندر ملے گی مثال کے طور پر وہ ہمیں کہیں گے کہ بھائی یہ گھر میں بھی استعبال ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی ہونا چاہیے وہ کہیں گے آج تک مطلب ہمارا ہوا ہی نہیں ہے سلنڈر پھٹے ہی نہیں ہے ہمیں تو بھی سال ہو گئی ہیں آپ کو ایسی باتیں سننے کے اندر ملیں گی ان کے پاس زیادتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو انسان کی زندگی کی کوئی اوقات نظر نہیں آتی کیا آپ کی اپنی زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے حیثیت نہیں ہے کیا آپ LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور آگے جا کے اگر یہ پھٹ جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ ایک نہیں بلکہ کئی زیادہ لوگ شہید ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی فکر نہیں ہے انہی کے پاس چلتے ہیں اور رکشے والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سب کیا ہے یہ کب تک ہوگا عوام جینا چاہتی ہے آپ انہیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں آئیے انہی سے پوچھتے ہیں یہ سب باخر کیا ہے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں خیریہ سے ہیں جی شکر اللہ یہ بتائیں گیس کا آج کا کیا ریٹ چال رہا ہے آج جو ریٹ ہے وہ دو سو اسی روپے کلو ہے جو گورمنٹ نے ریٹ دیا وہ کیا ریٹ ہے وہ پتا ہے جی وہ پتا ہے کیا ریٹ دو سو تیس روپے جو گورمنٹ نے دیا ہوئے جی گورمنٹ نے دو سو اسی روپے کیسے بیش سکتے ہیں مطلب ان کو ضمیر کام نہیں کر رہا یا ان کو آدارے پکر نہیں رہے یا کیا وجہ ہے بس اخیرہ اندوزی کہلو اس کو یا بلیک مینی کہلو جو بھی آپ نام دے لو یہ بتائیے گا وہ جو لوگ الپی جی سلنڈر راکھے بیٹھے ہوئے ہیں یا گریلو سلنڈر راکھے بیٹھے ہوئے ہیں جی بیچ رہے ہیں لوگوں کو کیا وہ جائز ہے مطلب ان کو گورمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے سر میں ارز کیا ہے نا کہ گورمنٹ کی طرف سے یہ ریٹ نہیں ہے یہ ان کے اپنے ریٹ ہیں گورمنٹ نے اگر یہ دو سو تیس روپے بیچے تو یہ جائز ہے ان کو بیچنے کی اجازت ہے گیس نہیں نہیں ہے جائز آپ گیس کہاں سے لیتے ہیں سر ہماری تو مجبوری ہے ہم نے ان سے ہی لینا ہے گورمنٹ کی تو کوئی ایسی شاپ نہیں ہے کہ ہم گورمنٹ سے ڈریکٹ جا کے لے لیں ہم نے ان کی پاس جانا ہے گورمنٹ گورمنٹ میں یہ سمجھنا ہو جاتا ہوں کہ گورمنٹ کیا کہتی ہے گیس آپ کو چاہیے تو وہ کہاں سے آپ پر چیز کریں گورمنٹ بھی تو کچھ کہتی ہوگی اس حوالے سے گورمنٹ بھی ریٹ دے دیتی ہے گورمنٹ کو ایسے چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا آفیسر بٹھائے جو ان کی لک آفٹر کرے ان کو دیکھے کہ ریٹ کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے رکشے کے اندر بھی الپی جی سلنڈر لگایا ہوگا ہے تو یہ تو اللی گل ہے سر مطلب آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سر اگر ہم پٹرول پہ رکھتے ہیں نا تو پٹرول پہ سواری وہ کرایا نہیں دیتی ہے اور وہ ہمیں بارے میں نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں گے یہ غلط کام نہیں ہے ہم نے اس کے والا سلنڈر لے کے لگایا ہوئا ہے میرے خیال کے اندر اگر کہیں پہ بھی آگ لگتی ہے تو دھماکہ ہوگا اور مطلب سب لوگ اس کے اندر مطلب شہید ہو جائیں گے تو آپ دوسروں کی جان کے ساتھ بھی کھیر رہے ہیں اوپر سے تو ایسے تو گورنمنٹ کو چاہیے جو ہوتلوں کے لیے جو سلنڈر ہیں یا دوسرے ہیں یہ ایل پی جی بند کر دینا چاہیے پھر تو انہوں نے تو بین میرے شعال میں کیا ہوا ہے کی نہیں کیا ہوا کروڑوں روپے ٹیکس لے رہی ہے بین کیسے کیا ہوا ہے انہوں نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی یہ جو آپ رکشہ چلا رہے ہیں اس کو کہ وہ ایل پی جی سلنڈر پہ مطلب کام کریں دیکھیں خالی رکشوں کا سلنڈر نہیں بلاسٹ ہوتا یہ ہوتل کے جو رکھے ہوئے جنہوں نے بڑے والے سلنڈر وہ بھی بلاسٹ ہو جاتے ہیں ایون کے میرے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا ہے کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا یہ تقریباً بارہ چودہ سال پہلے گھر میں ہی جو سلنڈر ہوتا ہے وہ بلاسٹ ہوا تھا ہمسائیوں کے گھر میں آپ نے وہاں سے بھی نصیحت نہیں بگری اور آپ نے مطلب رکشہ ہی وہ چلانا شروع کیا جو جس کے اندر مطلب سلنڈر لگاؤ تو کیا اور کیا کروں میں اس عمر میں بچوں کو مار دوں یا کیا کروں بچوں کو کیسے پالوں کوئی آپشن ہے میرے پاس اس کو فیول پہ کروائیں اور مطلب مناسب کرایا لیں عوام سے لوگ بھی تو اپنا روزگار کما رہے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں عوام کوئی کرایا نہیں دیتی 99% 9. جو ہے الپی جی پہ رکشے آٹو ایون کے کار وغیرہ جو ہے یہ چلا رہے ہیں اوبر کریم وغیرہ پہ یہ بھی انہی پہ چل رہے ہیں گیس پہ چل رہے ہیں گیس پہ چل رہے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگ قانون کی عزت کیوں نہیں کرتے یہ قانون سے ڈرتے نہیں ہیں مطلب بدماش ہیں کوئی سلطانہ چنگی خان سے ان کا تعلق ہے یہ مطلب یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں سوال تو یہ ڈرتے ہیں لیکن مجبوریاں ایسے آ جاتی ہیں کہ وہ ان کو بہادر بنا دیتی ہیں طاقتور خوخار دریندہ بنا دیتی ہیں مطلب یہ الفاظ استعمال کروں میں سر قانون دیکھیں قانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو امیر کے لیے کچھ اور ہو سر بات یہ کہ غریب بھی تو قانون کی عزت نہیں کر رہا یہ بھی تو پوائنٹ دیکھنا بڑے گا میرے خیال جو تو کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا سر آپ اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں میڈل کلاس فیملیس پہ آپ کہہ رہے ہیں جی میرا تعلق ہے دوسری سائٹ پہ آپ ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں سر یا تو ہمیں ایک پروپر قرائے نامہ جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے ایشو کر دیں اور تاکہ جو یہ پسنجر ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے اتنے کلومیٹر کا اتنے پیسے دینے ہیں اتنے پیسے دینے ہیں جیسے آج سے تیس چالیس سال پہلے ٹو سٹوک رکشوں کے ساتھ میٹر لگا ہوتا تھا وہ میٹر پر چلتا تھا اس کی نوی جو نوہ نام ہے وہ انڈرائیو کہہ لو یا ینگو کہہ لو جتنے بھی یہ جو ایپس چل رہے ہیں وہ انہی کو دیکھ کے بنایا گیا ہے یا تو ہمیں پروپر ایک ریڈ دے نا اسلام علیکم سار علیکم سلام جی اللہ کا پاکہ شکریہ مجھے یہ بتائیں آپ نے جو رکشہ چلا رہے ہیں یہ پیٹرول پہ ہے یہ گیس پہ ہے پیٹرول پہ ہے یہ جو زیادہ تر لوگ گیس پہ رکشہ چلا رہے ہیں یہ قانون سے ڈرتے نہیں ہیں مطلب بدماشی کرتے ہیں یا کیا ڈاری نہیں لگتا اس کو جب پاڑتا ہے پہ پھر لگتا ہے نقصان ہو گیا اس سے پہلے نہیں چلتے رہتے ہیں اس کا نقصان بھی تو بہت زیادہ ہے مطلب ایک اگر اس کا سلنڈر پاڑ جاتا ہے تو ارت گرت کم از کم کو تیس چالیس لوگ وہ جلس جاتے ہیں بچارے زندہ جال جاتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بنتا تو یہ ٹڑتے کیوں نہیں ہیں ان کا مطلب کوئی تعلق چنگی خان سے ہے کوئی سلطانہ ڈاکو سے ہے کوئی بدماش ہے کوئی طاقت اور خاندان ہے یہ اکومت کی مرضی ہے اس کو رو لے اس کو بند کر آ دے جو سینجلہ بند کر آ دے سینجلہ اڈاکو خطرہ بنتا ہے یہ آپ نہیں تو جان جائے کہ لوگوں کو بیچ ساتھ جاتی ہے حکومت نے تو میرے خیال میں کئی مرتبہ بین کر چکی ہے لیکن یہ لوگ پھر لگا لیتے ہیں بس یہ اس طرح یہ کچھ روکتا ہے لے دے کے فرق ہو جاتے ہیں یہ تو پراپر بند ہو جائے پھر پتہ لگے اس کا کتنے کا چلان کرتے ہیں مطلب ایک دن کا اگر یہ پکرے جائیں تو یہ نہیں پتا اس کا کتنے کا چلان کرتے ہیں ہمارا یہ پتہ ہے دوستوں کو ہمارا سب بولیں اس کا ترلہ منتا کریں دوزارکہ کر دیتے ہیں بس یہ ترلہ منتا کریں تو دوزارکہ کر دیتے ہیں دوزارکہ کر دیتے ہیں یہ کیسی ترلہ اور منتے ہوئی بس ٹھیک ہے اس نے روک دی ہے چلان کر دی ہے بولیں تو دوزارکہ کر دی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے چنگچی رکشہ ہے اس کا لائسنس بنت ہے بنت ہے کیوں نہیں بنتا چنگچی بائک کی بات نہیں کر رہا چنگچی رکشہ کی بات کر رہا بنتا ہے لرنگ کی بنایا ہے یعنی آپ نے بنایا ہے لرنگ بنوایا ہے اور کتنی دیر پہلے بنوایا تھا قریبا نے وہ ٹیمپ پورا ہو گیا ہے یعنی اب وہ ایکسپائر ہو گیا ہے کتنی دیر ہو گیا آپ کو رکشہ چلاتے ہوگا ہے مجھے قریبا کوئی بیس سالوں میں آپ نے لائسنسی نہیں بنوایا بیس سالوں میں یہ بھی بات ہے ہم نے شیشتے سے ڈریوری کی ہے کسی کو ٹیچ بھی نہیں کیا سیکل والے کو ٹیچ کی ہے جو آج کل کے ڈریور دیکھتے نہیں آسے پاسے کٹ مار دیتے نیچے کسی کو لے لیتے ہیں سر بیس سال مطلب آپ کو ہو گئے اور آج تک آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اللہ پاکہ شکر ہے اس لئے آپ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لائسنس بنوائی نا بنوائ رہے ہیں لوگ جس نے بنوائی نا لکشے میں لکشے والے کا بڑی گالی سو ہے داس بندوں کو آئی داس بندوں کو آئی خرچہ ہی نہیں یہ غلط ہے غلط ہے نا قانون کی تو یہاں پر ریٹ چیلنج ہو رہی ہے خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا یہ کاروبار ہی نہیں ہے کس چیز کا بنائیں لائسنس بنوائیں جائیں ادھر پیسے دینے پڑتے ہیں پیسے مانگتے ہیں پتہ نہیں کوئی بندوں دو تین زار تو لگے گا لازمی لگے گا دو تین آزار تو میرے یہ کاروبار ہوا ہے نیازی تک جاتے تھے چار پانسوں میں ابھی ڈائی دین سو میں ڈیڑھ سو میں ساڑھے تین سو کا پڑھول سار جاتا پھیرے میں کسے کیسے مینج کیسے کرتے ہیں مطلب سارے رات کو اللہ پاک روزی دیتا ہے بچوں کی بس یہ ہی آئی جلائی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہاں آئی جلائی لگی ہوئی ہے باقی کوئی کاروبار پراپر ہے کاروبار پراپر نہیں ہے اس میں یہ بسے چا لگی اس کی بھائیوں رکشیں خطتم ہو گئے ہیں سواری وہ تیسے لینے سواری کتی دا سر پہ لے لو یا بیسر پہ لے لو باس یہ جو ایل پی جی سلنڈر ہے آپ نے کبھی اس کو پھٹتے ہوئے دیکھا اگر نقصان وغیرہ آپ نے آپ کو اپنی نظروں سے پتا چلا ہے بس خبروں بھی دیکھا ہے ہم نے آنکھوں میں کوئی بھی نہیں دیکھا ہے ظاہر نیچے کھڑے ساتھ ہوں گے یا قریب ہوں گے آپ ہی جائیں گے خبروں میں دیکھے پڑ گیا ہے فلانی جگہ پڑ گیا ہے باقی دیکھا نہیں ہے گاڑیوں میں اکثر دیکھا ہے آنکھ لگتی باقی نئی لوگ ٹلتے ہیں جس نے چلانی ہو چلا رہا ہے کیا رہے تھے غیر قانونی ہے مطلب غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ تھے کردہ اپنا بندہ کار رہے ہیں بھی کام غیر قانونی نہیں کار رہے مطلب جو سمجھتے ہو پورے پاکستان دے اندر ہر بندہ غیر قانونی کار رہے ہیں پورے پاکستان دے جہر بندے نہیں لائے گریب لوگ نے جی گزارہ کر رہے ہیں کیا کریں گریب لوگ نے جی رہے قانون کو لینے ہی ڈردے سوال دے آئے تیل بہت مہنگا ہے تیل کی وجہ سے وہ ال جی پی گیس ہونہ نے لگوا لیے وہ تین سو گا ایک کلو ملتا ہے تقریباً چاری پچاس کلو میٹر کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ گیس پہ مطلب چلا رہے ہیں اپنا رکشہ اپنا نہیں دیاری پہ دیاری پہ جیسے بھی چلا رہے ہیں گیس پہ چلا رہے ہیں بڑی مشکلہ ہے کتنے پہ کلو آپ کو گیس پار رہے ہیں کوئی تین سو گوئی ڈائی سو کوئی دو سو ستر تو کوئی قانون نے قانون نے ریٹری لگایا ہوا کہ بھئی یہ بلیک مافیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں کون لوگ ہیں بتماش ہیں طاقتور ہیں مطلب کوچنگی خان کو سلطانہ ڈاکوکن کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو آپ کو بلیک مل کر رہے ہیں یہ سمندر ہاں ہیں ان کا کوئی پتا نہیں ہے کوئی کہتا ہے پیچھے شارٹنگ ہے کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آپ کو سے ملے ملے ہوئے ہیں سارے بے ایمان ہے آم لفظوں میں کہا جائے بے ایمان مطلب وہ کس اس سے گھر جاتے ہوں گے گھر کیسے جاتے ہوں گے گھر والوں کو کیا بتاتے ہوں گے میں حلال کمار ہوں چار سو کبھی تین سو کبھی چار سو گھر والوں کو کیا بتاتے ہوں گے وہ کہ بھئی میں حلال کمار ہوں کے نہیں چھپ ہو جاتے ہیں انہیں انہیں پتا ہے کہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے اس کا مل جائے مل جائے سواری نہ ملے تو پورا دین نہیں کھڑے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو گیس پر مطلب چلا رہے ہیں رکشاہ تو یہ تو غیر قانونی ہے آپ بھی قانون سے نہیں ڈڑتے ہیں میں اس حق میں نہیں ہوں پٹول کے حق میں ہوں پٹول سے وائلیشن نہیں ہے مطلب آپ حق میں بھی نہیں ہیں لیکن آپ چلا بھی رہے ہیں مطلب بچہ زیادہ ہے مطلب آپ حق میں بھی نہیں ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو قانون کی نظر میں ایلیگل ہے آپ درستے بھی ہیں کہ ابھی پھٹنے والا ہے ابھی پھٹنے والا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو چلا بھی رہے ہیں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کی نظر میں یہ بھی لگا یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہو سکتا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط ہے تو ہے لیکن یہ کام یہ بھی غلط کر رہا ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے اس وجہ سے میں غلط کر رہا ہوں سستا ہوجہ پٹرول تو پھر بندہ فیدہ مجھے پٹرول کتنے روپے مطلب آپ کو لیٹر مل جائے ستر ہو جائے اسی ہو جائے یہ اچھا ریڈ ہے 300 یہ تو پھر گیس بھی مل جاتی ہے جب 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 یہ ستر پہ تھا سور پہ لیٹر مطلب فیول تھا تب بھی تو لوگ مطلب LPG یوز کرتے تھے نہیں نہیں وہ پڑھانے رکشے جو آنا وہ LPG پہ چلتے ہیں جو نیر رکشہ نا وہ پڑھول پہ اس کی ایوریز زیادہ ہوتی ہے آپ کو کیا مطلب وہ کتنا چلان وغیرہ کرتے ہیں آپ کا اگر چلان کرتے ہیں تو بس من تلڈہ کرلتے ہیں کبھی ہزار کا کہتے ہیں کبھی پانچوں کا کہتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اجازت دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کریں آپ کو اجازت ہے نہیں پھر ہم رکش کرتے ہیں گلتی ہو گیا سلنڈر دیارہ سلنڈر کا شروع ہے مطلب جب وہ چلان کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے یہ ہزار پہ بھرو اور جاؤ اب یہی مطلب یہی مطلب چلا ہو اس کو بڑی بوری کرتے ہیں وہ بڑی بوری کرتے ہیں انہیں نے چلان کرنا ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ سلنڈر اتار لیں کہ بھائی یہ تو غیر قانونی آپ اس کو یہ جان کی قیمت ہے آپ یہاں تک جائیں خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے لوگ شہید ہو سکتے ہیں بلکل یہ پھر چاہیے نا کمراندوں کو چاہیے گیس کے بندلے میں پٹرول سستہ کریں پٹرول سستہ کریں گے تو اس کا فائدہ عوام کو بھی فائدہ ہے سب کو فائدہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں جی بیسیکلی جو ہے وہ گیس بھی سستی ہونے چاہیے اور فیول بھی سستہ ہونا چاہیے ایک سستہ یہ بڑی بات ہے ایک سستہ یہ بڑی بات ہے دو کا تو ایک نہ نواشی سستہ کر سکتے ہیں نہ یہ یہ امران سستہ کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں میں یہاں پر تقریباً رکشے دیکھ رہا ہوں مجھے تو تقریباً ساٹھ ستر اسی نوے وسط کے قریب وہی رکشے مل رہے ہیں جو مطلب گیس بے جار رہے ہیں تو یہ سارے یار طاقتور ہیں اتنے طاقتور اتنے طاقتور کے ڈرتے ہی نہیں ہے بس ان کی مجبوری بن گئی آپ آپ کا پہلے بھی بتایا ان کی مجبوری ہے جیسے ایفریز زیادہ ہے پٹول ایک 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 لیٹر ڈلوائیں نا تو وہ ہتم ہو جاتا ہے گیس اگر دو لیٹر ہوگی دو کلو ہوگی نا تو وہ پورا نظام جو ہے شام تک چل جاتا ہے تین کلو چار کلو تین کلو چار کلو پٹول سے ایفریز زیادہ کم ہے رکشے کی پڑانے رکشوں کی کبھی آپ کو متعلق ڈر نہیں لگتا کہ یار میں جھا رہا ہوں اور آگے خدا نہ خاصتہ حادثہ ہو جائے تم کیا ہو سکتا ہے لوگوں کی جان جا سکتی ہے ذاتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں لیکی ٹنہی گئی یہی فال میلٹی ایک سونگتے ہیں چیک کرتے ہیں وہ ایک سرفالہ پانی ہوتا ہے وہ پیپ پہ بھین کے چیک کرتے ہیں آپ کما مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو مطلب آپ رکشہ چلا رہے ہیں اس کو قانونی طور پر اجازت دے دی جائے اسے بین کر دیا جائے یا کیا کیا روزگار بند ہو جائے گا روزگار بند ہو جائے گا لوگوں کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کام نہیں ہے لوگ ایسے ایسے بھی ہیں جو پڑے لکھے ہیں گریجویٹ ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں رکشے میرے دوست ہیں کوئی تیچر ہیں وہ رکشہ چلانے میں مجبور ہے وہ کھرچے ہی نہیں پورے ہوتے تنہاں پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلو گھر کا نظام چلا چل جاتا ہے یہ نہیں کہ اس میں بل بھی چلے جائیں اس میں کھانا پورا جائے بڑی بات ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام جی ایسے ہیں سر خیریہ سے شکر الحمدللہ جی مجھے یہ بتائیں آپ گیس پہ رکشہ چلا رہے ہیں کوئی دکھ ہوتا ہے کہ یار مطلب لوگوں کی جان کے ساتھ کھیر رہوں میں ہاں جی کیوں نہیں ہوتا تو ایک تو گیس مہنگی ہے مطلب آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کانون کی نظر میں اللیگل ہے جو کہ خدا کی نظر میں بھی اللیگل ہے کیونکہ لوگوں کی جان ہی نہیں محفوظ جی بالکل صحیح ہے پیٹرول وارے بھی نہیں آتا پیٹرول مطلب آپ کو کتنے روپے مطلب آپ چاہتے ہیں جی لیٹر ہو جائے تو پھر وہ وارے کھاتا ہے ستر سیر پہ بھی ہو جائے سمجھ بھی آتا جو پیٹرول مطلب آپ کو کبھی کچھ کہا ہے کہ بھائی اس کو یوز کرنا استعمال کرنا نہیں کرنا کوئی ایسی بات ہوئی ہے دیر سے چل رہا ہے حکومت نے کیا بند کیا حکومت نے کبھی کہ نہیں بند نے کیا چلان کرتے ہیں بس مطلب وہ کہتے ہیں جی بھائی ہولے ہولے چلان کرتے رہو بھائی نہیں سکتا بند ہو ہی نہیں سکتا مطلب یہ کوئی اتنے اس کو بند کرتے جو چلان کرتے ہیں چلان ہو جاتا پانچسو کا بھائی جب لو بخت کرتے ہیں ہیں مسال انہوں نے چلان کیا تو پھر وہ کیا کری ہے جاؤ دوبارہ چلا ہو نہیں چلا ہو کیا وہ کہتے ہیں وارنگ دے دی آپ کو وارنگ دے دیتے ہیں وہ کتنی دیر کوئی وارنگ چلنی ہے کوئی پانچ سال دس سال بیس سال پچاس سال کے سو سال وارنگ ہی ملتی رہنی ہے ہی ملتی رہے گی کہاں جائیں گے یہ لوگ کہاں جائیں گے پتائیں نا مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ملے گا تو بھر آپ غیر قانونی کام شروع کر دیں گے یہ کوئی کام نہیں ہی ہے یہ بڑی دیر سے تمہارا آپ کو اجازت دیتی ہے یہ کام کرنے کی چل رہا ہے گورمینٹ نے کیا کہنا ہے تو کیا ہو اے گورمینٹ نے یہ تو کہا ہو ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا یہ کا ہوئا کور میں نے کہا یہ تو کہا ہے اس کو بند کرو اس کو اتار دو پر بار تمہارا میں نے یہ کہا ہے اس کو کہا رکھے پٹرول کہاں سے لائیں گھر کر رہا کہتے پورا کر ہیں بچے چار مشارBooks ڈی عند Yeah برا نا منائیے گا لیکن جب ایک چوڑ چوری کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی مجبوری ہے آپ بھی بھائی کہہ رہے ہیں مجبوری ہے مجبوری کیا کریں مطلب پھر رشوت لینا اور دینا بھی شروع کر دیں وہ بھی ہم کہیں گے نہیں رشوت نہیں چلان ہو جاتا وہ ٹھیک ہے جی ہو گئی مانی شروع کر دیں رشوت کرپشن جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم مجبوری نظر آتا ہم سب کچھ کریں وہ تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے مطلب آپ چاہتے ہیں ہم کریں نہیں نہیں ہم کیوں کریں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا اب یہ دیکھیں نا اس کا ریڈ کیا 230 روپے ریڈ ہے 270 روپے بکری ہے گیس تو یہ مطلب جہاں پہ یہ گیس بک رہی ہے ان مائی اپینین وہ جگہ بھی تو الیگل ہے کے نہیں ہے ان کے پاس وہ لیسنس ہیں جو گیس بیچ رہے ہیں یہ عام دکانوں کے اندر یہ ان کے لیسنس لگے ہوئے ہیں میرے خیال کے اندر تو اس کا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ان کے پاس سیفٹی میرز ہوتے ہیں سارے سارا کچھ ہے وہ جو رکھے ہوتا ہوں آگ بوجانے والے سارا سسٹم ہے پاگل نہیں ہے جو وہ کام کر رہے ہیں میں تو ایسے لاہور کے اندر ایک دو کو نہیں بلکہ کوئی سو سے زیادہ مطلب ان کو جانتا ہوں جو رشوت دیتے ہیں پولیس والوں کو سارا ملک رشوت کس چیز کی دیتے ہیں مطلب وہ پاگل ہیں جھوٹ بولتے ہیں اب میری بات سنیں اب ایک چیز ہے ہی لیگل قانون کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے تو پھر اگر مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ میں کام صحیح کر رہا ہوں تو میں کسی سے کیوں ڈروں گا میں کسی کو پیسے کیوں دوں گا رشوت کیوں دوں گا جب کسی کا نقصان ہوتا ہے سرنڈر پھٹتا ہے بندیں مر جاتے ہیں نا مر جاتے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا کیا لاجہ وہ اس کو بند کرو جی کیا کرو اس کو بند کر دو دکانیں بند ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے بلکل لیگل حکومت سے کیا کہیں گے بھائی یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ ہونا کیوں نہیں چاہیے کدھر جائیں گے پیٹرول سمجھ بھی نہیں آرہا پہلے بھی بات کی ہے پیٹرول سمجھ بھی نہیں آتا پیٹرول جو ہے نا کہاں سے بندہ پیٹرول پورا کرے جس کے چار پانچ بچے ہوں سکول پڑتے ہوں وہ کان سے لائے کے کھلاے گا اپنے بچوں کو چوری ہمیں کرتی نہیں آتی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں تو یہ ٹھیک ہے تو یہ مطلب آپ گیس پہ سلنڈر چلا رہے ہیں یہ تو کانون کی نظر میں غلط ہے آپ غلط کام کریں گے کانونوں چاہی دیں نا پٹرول سستہ کر رہے نا دیکھ گیس ہوتے نا آوے اگر کانون مہنگائی کرے گا مطلب آج کے طور میں مہنگائی تو ہے ہر بندہ یہ باتیں کر رہے جی بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب باقی سارے لوگ چوریاں شروع کر دیں اور بعد میں کہیں چوری ہو رہی ہیں ساری اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے سوال یہ ہے نہیں ہونی چاہیے مہنگائی ہوگی تو پھر زیادہ ہوگی ایک بندہ چوری کر رہا ہے تو اس کو پکرنا چاہیے یا اس کو کہا دینا چاہیے بھائی تیرا قصور نہیں ہے مہنگائی زیادہ اس لئے تو نے چوری کیا نہیں چوری وہ جو کرتے ہیں وہ آدھی ہوئے ہیں چوری کرنے کو چوری کریں گے نہیں کر رہے جو نہیں کر رہے جو نہیں کر رہے آپ انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چوریاں شروع کر دیں جب مہنگائی ہوگی بلی کے بل پانی کا بل آئی ہے جتنی مہنگائی آج ہے پاکستان کے ہسٹری کے اندر اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ سب کو چھو رہے ہیں رشوت لیں بھائی مانی کر رہے ہیں کیوں جو مہنگائی ہے آپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ اور سے سے چیزیں لے کے آتے ہیں پچاس روی کی چیز ہے وہ آپ یہاں پہ آکے گریبوں کو دیر در سوروی دو دو سوروی کی چیز دیں گے چوڑی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بالکل چوڑی ہے چوڑی ہے اس سے زیادہ یہ کرے کہ جہاں سے وہ سمان خریدتا ہے وہاں سے چوری کر کے لے جائے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں وہ تو نہیں صحیح وہ نہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہ آپ انسانوں کی جان کے ساتھ کھیلیں مطلب انسانوں کی جان کے ساتھ کھیلیں کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے ویلیو ہے اگر ویلیو ہوتی تو آپ یہ گیس پر رکشہ چلا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہیں پہ پھٹ جاتا ہے تو لوگ شہید ہو جائیں گے کیا ان کی کوئی زندگی نہیں ہے کیا ان کی زندگی کے کوئی قیمت نہیں ہے قیمت سب کی ہے کیمت کی بھی قیمت ہے اور سواریوں کی بھی قیمت ہے مطلب یار لوگ جینا چاہتے ہیں آپ انہیں مارنے پر تلے ہوئے ہیں جینا تو حکومت مار رہی ہے جتے جتے مار دیا حکومت تو بے شک مار رہی ہے لیکن حکومت نے یہ تو آپ کو نہیں کہا کہ بھائی یہ گیس پر رکشہ چلاو اور جا کے مطلب لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو ان کو شہید کر تو حکومت نے یہ کہا ہے آپ کو جو گیس گھروں میں آ رہی ہے واقعہ سنیں آپ نے بلکل سنیں وہ بھی ایسا ہوا ہے جو سیوری لین ہے ساری وہ بھی یہ دفعہ سوئی ہے کتنی عوام مری ہیں اب وہ بھی بند ہو جائے گی وہ بھی بند کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ جو گھری ہے میں نے ایک مرتبہ خبر پرے دی کہ گھری ایک بندے نے بیس سال مسلسل پہنے رکھی اور اس کی نبز باندو یہ فوت ہو گیا پھر گھری پہننا سارے چھوڑ دیں مطلب کیسے مثالیں دے رہے ہیں آپ جیسے دنیا کے ساسا چلتے ہیں نہیں ہم ویسے چلتے ہیں ہم حکومت جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک میں نے خبر پرے دی کہ بیس سال ایک بندے نے یہ گھری پہن کے رکھی اس نے اتاری نہیں ایک مرتبہ کیا ہوگا اس نے گھری زیادہ بند کر لی اور وہ فوت ہو گیا اور لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھری پہننا بند کرتے ہیں نہیں چلتے رہو گھری گھری اتنی بھی تیر نہ پاندو مسئلسل پر جائے ٹینچن ہو مطلب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ تھوڑے لیول پہ ہو رہا ہے تو خیر ہے لیکن اگر وہ بڑے لیول پہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیر رہے ہیں یہ تو غلط ہے یہ تو مانے نا غلط ہے اماموں بھی مانتے ہیں غلط ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ہماری بھی قیمت کوئی نہیں ہے ہم بھی بیٹھ جوتے ہیں نا اگر ہم آپ کے بھی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل مطلب یہ ہے کہ آپ آپ ایک خودکش بمبار ہیں اصل عام لفظوں میں اصل ہے نا اصل کابو نہیں آتے اصل سے کیا مرات ہے مطلب آپ نکلی ہیں میری بات سنو آپ ہم رشاہ چلاتے ہیں کس کے لیے چلاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اگر وہ پٹولی تین سو چار سو پانسو روی لیٹر پٹول ہو جائے دسواری سوڑ بھی ہمیں دے کیا کریں گے ہم میں اپنے گھر والوں کے لیے کام کر رہا ہوں میں اپنے گھر والوں کے لیے کام کر رہا ہوں تو میں یہ کام شروع کر دوں کہ گھر والوں کو حرام کمانا شروع کر دوں یا گھر والوں کو لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ حلال ہے حرام وہ چیز ہوتی ہے جو چوری کر کے لے کے آتے ہیں پیسہ چوری کرتے ہیں حرام ہے ہاں جی وہ دو لمری دو لمری دو لمری کام لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنا حرام ہے وہ تو وہ جہان کھیلتے ہیں جو جنہوں نے بدماشییں یہاں پہ آپ آکے پسے ہیں اگر میری بات سنے میری بات سنے ابھی آپ نے کہا ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ بھائی ابھی آپ کوئی گاری آب دی ہے بچہ کوئی جاتا ہے یہاں بڑا جاتا ہے یہاں لڑکا جاتا ہے گاری مار کے نکل جاتا ہے اسے منزھ آ رہے ہیں ابھی 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 آپ نے کہا ہے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے جو بندہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیر رہا ہے خود کچھ جیکٹ پین کے کیا وہ بندہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے ان کی لیتا ہے ہمارا کام لیتا ہے دکان نہیں ہے نا مطلب وہ بھی لوگوں کی زمین آسمان کا فرق ہے دکاندار کی بات ہی نہیں کر رہا ہے میں تو دہشت گرد کی بات کر رہا ہوں آپ دکان کر رہے ہو آپ آتے ہو گلی گلی ملا ہم اللہ چہہ چہہہ پھیٹے ہو یہ دکان ہی ہے نا آپ کو بھی کس کام کے پیسے ملتے ہیں پیسہ کام کرنے پیسے ملتے ہیں ہم کام کرتی ہم کام کرنے پیسے ملتے ہیں ہم غلط کام لینا کرتے آپ غلط کام کرنے کے بہت کام کیا کسی مار کیا میری بات سنیں مطلب آپ مارنے پر تولے تو ہوئے ہیں کہ نہیں تولے ہوئے ہم چھوٹے ایسے مار دیا ہم نے بیٹھے ہوئے مار دیا وہ گیس سلنڈر ہے اللہ اللہ کی اس طرح سے ہم بھی تو ہیں نا ہم بندے نہیں ہیں میری بات سنیں کیمرے میں دیکھئے گا کیمرے میں دیکھئے گا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی حکومت کو کہنا حکومت آپ کے لئے یہ کرے کہ وہ آپ کو اجازت دے دے کہ آپ بھئی رکشہ چلائیں رکشہ تو چلتا ہے جب سے لوگر بنائے وہ آپ سے چلتا تو یہ لیکن یہ ہے کہ اللیگل طور پر چلتا ہے نا آپ کے چلان ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا زندگی میں آج تک چلان کبھی نہیں ہوا مجھے چار سال ہو گیا چار سالوں سے آپ رکشہ چلا رہے ہیں اور گیس پہ ہی چلا رہے ہیں آج تک کبھی کوئی چلان نہیں ہوا یہ تو بات ہے مطلب آپ اتنے طاقتور ہیں یا مطلب اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو آج تک چلان ہی کبھی نہیں ہوا چلتے ہیں نا گھر سے اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں باقی سارے مطلب بھگوان کا نام لے کے چلتے ہیں جب وہ مسلمان کوئی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتا باقی جتنے رکشے والے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جن کا چلان ہوتا ہے وہ بھگوان کا نام لیتے ہیں گلتی کی وجہ سے چلان ہوتا ہے جب آپ شہرہ توڑ دو گے گلتی کی وجہ سے چلان ہوگا سلنڈر کی وجہ سے کبھی چلان کسی کا بھی نہیں ہوا سلنڈر کی وجہ سے جی یہ بریکنگ نیوز ہے بلکہ آج کی ہیڈ لائن میں چلنے چاہیے کہ سلنڈر کی وجہ سے آج تک کبھی چلان نہیں ہوا جو لوگ ہمیں میری میری باس میری باس میری باس ابھی میں تقریباً کو پانچ ساتھ رکشے والوں کو انٹرویو کر کے آ رہا ہوں وہ سارے جھوٹ بور رہے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا چلان ہوتا ہے اس لنڈر کی وجہ سے وہ آپ نے کیا ہوگا جھوٹ بور رہے ہیں سارے ہم یہاں پہ ہیں نا ہمارا کسی کا میری کبھی ہوا کوئے کبھی جلان جالو میری باس جتنے لوگوں کا میں انٹرویو کر کے آ رہا ہوں وہ سارے جھوٹ بور رہے ہیں آپ ہمارے رکھنوں کا کہہ رہے ہیں گاریوں کا کبھی لیا ہے سی آن جی کا پورا بم پیچھے لگا ہوتا ہے دیکھیں میری باس سنے اندر جانا لاؤ ہے یہ رکھا سی آن جی اللہ نہیں جانا چاہیے اندر یہ کیوں یہ بھی بتائیں میری باس سنے جو چیز غلط ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے غلط ہے نا یہ ہی تو چیز آگے آپ کریں نا گاری کے پیچھے جو لگا ہوتا ہے سلنڈر وہ بھی غلط ہے جانا لاؤ ہے رچھے جانے لاؤ نہیں ہے کیوں یہ بلکل بتائیں کیسے مثال ہے کہ چور کہتا ہے جی میں نے چوری کی ہے آپ نے مجھے پکر لیا ہے بڑا چور چوری کرتا ہے آپ نے اسے جیل میں نہیں ڈالا تو اس کا مطلب اس کا اس کا اس کا مطلب اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ چھوٹا چور اسے چھوڑ دیا جائیں کیوں نہیں ڈالتے اسے اس کا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے وہ جو چھوٹا چور ہے اسے چھوڑ دیا جائے بھائی تو ٹھیک ہے ہم نے چون کے بڑے چور دنے پکرہ تو بھی بھائی مانی گا ہم ہم پکرے جاتے ہیں جو بڑا چور ہوتا نا وہ پیسے دے کے فارغو بڑا بار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا چور آپ کہتے ہیں بھائی اسے بھی چھوڑ دیں اب یہ چاہتے ہیں جو گناہ ہے وہ تو کرو آپ وہ اس کی سزا ملنے چاہیے گو گناہ نہیں ہے اسی سزا نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنا گناہ نہیں ہے کون سی جان کون سی جان مطلب انسان کی جان ہی کوئی نہیں ہے ہماری جان نہیں ہے آپ کی بھی جان آپ اپنی جان کے ساتھ بھی سر میں تو آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی انسان ہیں ہم آٹو پہ بیٹھتے ہیں اپنی بچوں کے لئے کے لئے بیٹھتے ہیں اگر آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈار رہے ہیں میں تو آپ سے تب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے یار میں ایک بات کروں گا اگر رکھوں کے لئے یہ کر رہے ہیں نا آپ پھر سب کے لئے جیسا ہی سلوٹ کریں گاریوں میں رکھوں میں اور جو دکانے دکانے کیوں نہیں باندھ کروا رہے ہیں ہم نے کیا ہے وہ حکومت اس سے ہی پیسہ کماری ہے کماری ہے نہیں کماری کتنی کی نہیں مہنگی گیس کر دیا دو سو ڈیرھ سور بھی کلو گیس تھی اب تین سور بھی کلو ہی ہے کس نے کی ہے حکومت ہی کی ہے نا مجھے یہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ یہ بتا ہے کہ گورنمنٹ کا آج کا گیس کا ریٹ کیا ہے یہ تو ہمیں تو نہیں بتانا کہ یہ دکان سے جب ہم ڈلواتے ہیں ہمیں وہاں سے پتا چلتا ہے کہ بھئی اتنے روپے ہے اتنے روپے گیس آپ کو آج کتنے روپے کلو میں لیا ہے آج مجھے دو سو اسی روپے ملیا ہے اور گورنمنٹ کے ریٹ کا آپ کو بتائی نہیں کس نے بتانا ہے کوئی صدر اٹھ کے ہمیں تو نہیں یہ بتائے گا آج یہ گیس ہے یہ ریٹ یا آپ نے بتانا ہے ہمیں یہ ریٹ آ رہی ہیں موبائلوں میں میسی جانے یہ نے کبھی کس سے پوچھ رہے ہیں کہ زحمت گوارہ نے کی کہ بھئی پتہ ہی کر لوں آج کا گیس کا ریٹ کیا ہے کس سے پوچھیں کوئی آپ کو لگتا ہے آپ پتا دیں آپ کو آپ سے پوچھتا ہوں آپ آپ کو مطلب کتنی دیر آپ کتنے سال ہوگا چار سا رکشہ چلاتے ہوئے آپ نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا یار کے بھئی آج کا گیس کا ریٹ کیا ہے دکان آپ چل جائیں یہ چھوڑ کے نا یہ چھوڑ کے اسے دیں آپ دکان پہ جائیں پوچھیں ریٹ کیا ہے گیس کا اچھا جی ایک اور ہمارے ساتھ بزرگ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بتائیں مطلب آپ بھی رکشہ چلاتے ہیں مطلب گیس پہ چلاتے ہیں گیس سے چلاتے ہیں یہ تو غلط نہیں ہے مطلب لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلنا جلاتے کیوں پھر گھروں میں گھر پہ چلائیں گے تو مطلب وہ ٹھیک ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گاڑی میں چلائیں گے تو وہ گناہ ہے جی صحیح بات ہے یعنی جسے چلاتے ہیں وہ پچھے نہیں ہوتے وہ ان کی جانے نہیں ہے گاڑیس کا سلنڈر نہیں پھات سکتا آپ 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 یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے اندر چلائیں تو وہ ٹھیک ہے ادھر آئے تو وہ غلط ہے یہ غلط نہیں ڈینا ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں بھی جو آپ کی اجازت ہونی چاہیے جاغتے ہیں گھروں میں بھی تو غلط کریں گے ان سے بھی غلط کروائیں ان سے بھی غلط قرار ہے کیونکہ گھر بڑی مشکل سے بڑتا ہے تو ایک سلنڈر میں سارا گھر تباہ ہو جائے گا بچے بھی تباہ ہو جائے گا آپ یعنی یہ اجازت چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی اس کی اجازت دے دی جائے تو گھروں کے اندر اجازت ہے دی آپ نے جل رہی ہے جل رہی ہے اجازت نہیں ہے یہ بازے میں رکھیں تو آپ کٹرول کریں نا کٹرول کریں نا کہ جلائے کیوں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ مطلب کہ وہ بھی لگائیں گھر میں بچے ان کی بھی جان کی آپ سمجھتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے اور یہاں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ رکشت والے کو جانا جازت نہیں ہے تو گھروں میں جازت ہے رکشت ایک آدمی ہوتا ہے جہاں دو آدمی ہوتے ہیں سواری تو گھر کا پورا خاندان ہوتا ہے موزیز ناظرین آپ نے آج ہم نے رکشت والوں سے بات کی اور ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ غیر قانونی کام کر ہی کیوں رہے ہیں تو ان کی بیسکلی دو سے تین وجوہات ہمیں نظر آئی ہیں پہلا انہوں نے کہا جی پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے کہ الپی جی پہ چلانا اب ہمارے بس کی مطلب پیٹرول پہ چلانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں رہی عوام ہمارے ساتھ جانے کو اتحار ہی نہیں ہوتی سواری وہ کہتی ہے کہ بھائی کرایا کام کرے ہوگی کرایا کام کرنا ہے تو ہمیں الپی جی کو ہی یوز کرنا پرے گا اور جب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس سے تو انسانوں کی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے آپ مطلب یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈار رہے ہیں تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ بھائی وہ تو گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے گھروں میں بھی بند کر دے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے جی دکانوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پہ بھی بند کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی سوالیاں نشان ہیں اور جو یہ رکشہ چلاتے ہیں ان کے لیے بھی سوالیاں نشان ہیں گورنمنٹ کے لیے سوالیاں نشان ہیں کہ گورنمنٹ سے مرے ایک سوال ہے کہ جب یہ مطلب LPG سلنڈر یہ ہے ہی illegal تو سوال یہ ہے کہ آپ چلان کرتے ہیں اور انہیں چھوڑ کیوں دیتے ہیں مطلب آپ کو تو ضبط کر لینا چاہیے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس جگہ پہ یہ بندہ LPG سلنڈر لگا کے جا رہا ہے اور ما شاء اللہ سے لاہور کے 90 فیصد رکشے ان کے اندر یہی LPG سلنڈر استعمال ہو رہا ہے حالانکہ ان کو چاہیے کہ بھائی اس کو روک لیں اور اس کے بعد اس کو بین کر دیں لیکن وہ کہتے ہیں جی پانچ سو روپے کا چلان کروائیں ہزار روپے کا چلان کروائیں چاہیں کیا انسان کی زندگی کی یہ قیمت ہے میرا آج کا سوال یہی ہے کیا انسان کی زندگی کی یہی قیمت ہے کیا بان